تو بہت روشن کہ اللہ کی جانب سے بشارت مگر پہنچائیں گے قل اے میرے منحبیر تم پہنچاتو بشارت اللہ کی طرف سے ہے پہنچائیں گے نبیر یہ وسیلے کا عقیتہ ہے عقیدت توسل کا ایک انداز ہے جو اللہ سمجھا رہا ہے اور کیا ہے وہ بشارت جو پہنچاتو میرے حبیر لا اتلکم علیہ عجرن اس میری محنت کے اوپر اس محنت کے بدلے میں کوئی تم سے میں سوالِ عجرت نہیں کر رہا میں تم سے کچھ عجرت نہیں مانگ رہا میں کچھ تم سے نہیں چاہتا کہ مجھے جو میں نے پتھر کھائے میں نے صعوبتِ برداشین میں نے ذہمتیں اٹھائیں سورہ حج کی آیت ہے یہ اور یہ معاف کیلے سورہ شورہ کی آیت ہے اور یہ آیت یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے نبی مکرم ہجرت کے بعد مدینے میں جب تشریف لے آئے ہیں مکہ سے تب یہ سورہ نازل ہوا اس میں ہی آیت ہے سورہ شورہ میں تو حجرت بھی کی سرکار میں پتھر بھی برداشت کیے سرکار میں چپتے و جملے بھی برداشت کیے سرکار میں بلکہ سرکار لو جہاں کے ساتھ تو دو طرح کی دشمنی رہی گرم جنگ کا سامنا بھی کیا سرکار میں اور سرد جنگ کا سامنا بھی کیا ممکن ہے ممکن ہے کوئی کہہ جی سرد جنگ کی استلاح تو آچھی ہے آپ اس زمانے میں کہا لے گئے استلاح آچھی ہے مگر انسانوں کا میزاج بڑھا ہے سرد جنگ کا سامنا چپتے و جملے آسابی مقابلہ جادوگر ہیں ساہر ہیں یہ بے اولاد ہیں یہ آسابی جنگ ہیں کسی کے آساب کو اگر خراب کر دیا جائے تو وہ میدان میں جنگ بھی نہیں کر سکتا جنگیں بھی تلواروں کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی ہیں جنگیں بھی آساب کی مذہورتی سے لڑی جاتی ہیں جس کے پاس تلوار بہت اچھی ہو اور بازو اس کے بہت مذہورت ہوں مگر آساب کمزور ہوں تو وہ وہاں جا کر اپنے اوپر تلوار چلا لے گا یعنی دشمن کو مارنے کے بجائے اپنے آپ کو ہی مار لے گا کیونکہ آساب کا کمزور ہے اور آساب کی مضبوطی اگر ہو اور ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو تو پھر دشمن کا مقابلہ کر لیتے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے وہاں سے ٹینک ہیں یہاں سے اسرائیل کو مارنے کے لیے پتھر ہیں یہ فلسطینی بچہ پتھر مار رہا ہوتا ہے ادھر سے گولیاں مار رہے ہوتے ہیں وہ کون سی چیزے پہ انہیں مضبوط مناتی ہیں وہ ہے آساب کی مرضی مولا کائنات جنگ زاہرہ ان سے فین کا ہی واقعہ آیا ہے کہ حضرت نے اپنے ایک دشمن پر جوابی جوابی حملہ کیا تو اس کی تلوار ٹوٹ گئی تلوار جو ٹوٹی تو نہتے پہ تو علی تلوار چلا کے لیے کوئی مجبور ہو اس پہ علی ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے تو مولا نے اپنی تلوار نے ہم میں رکھ لی تلوار دے دیں مولا نے ایک لہا نہیں لگایا اپنے تلوار اسی طرح کی اس نے فیضہ میں اٹھتیوی تلوار کو سکڑا اور تلوار تان کر مولا کے قریب آنے لگا علی کے قریب آ کر تلوار اٹھا کر پریشان اس بات پر تھا کہ علی کے چہرے پہ اتمنان تھا کہنے لگا کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے حضرت نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا علی سے مامنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا آساب کی مضبوطی تو نبی مکرم کو دو طرح کی تکلیف کر رہی اب نبی کو اللہ ایک نبی کے ذریعے سے بشارت دے رہا ہے کہہ دیجئے مجھے جو بھی میں نے کیا اس کے باتے میں کچھ نہیں چاہیے سوائی یہ ہے مجھے کچھ چاہیے تو وہ یہ چاہیے کہ میرے قربہ سے اب یہ ترجمہ جو ہم سب کرتے ہیں وہ پہلے میں کرتا ہوں پھر نقل صاحب نے اس ترجمہ کے اوپر ایک ہاشیہ لگا ہے میرے قربہ سے میرے قرابنداروں سے میرے اقربہ سے اظہار محبت کرو نقل صاحب فرماتے ہیں عربی میں تو میرے نہیں ہیں عربی میں نہیں ہیں کہ میرے قربہ قُل لَا أَصَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اللہ المودتہ فی القربہ اللہ المودتہ فی القربہ میں کہاں ہیں میرے قربہ نقخان صاحب کا بڑا حسین بابے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہلوا رہا ہے نبی کہہ رہے ہیں تو جہاں یہ نبی کے قربہ مراد ہو سکتے ہیں وہاں اللہ کے قربہ بھی دو ہو سکتے ہیں ممکن ہے کوئی کہہ صاحب یہ کہاں سے بات لے آئے ہم ابھی نماز پڑھیں گے تو نیت کا کریں گے قربتن اللہ ہم سب اللہ کے قربہ بننا چاہتے ہیں ہم قربہ بننا چاہتے ہیں پنجدن کو قربہ بنایا ہے قریب ترین وجود اگر کوئی اللہ کے ہے نا تو وہ یہ دارا ہے ان کی مبدت مانگی ہے اللہ نے نبی مکرم کے ذریعے سے اور پھر ذا لکل اور پھر اہل آگے بیان ہوتا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَةً اچھا قربہ سے مراد اہلِ علم بیٹھے ہوئے بیان کرتے ہیں علماء اکرام کہ ایک خاتون جو نبی کے قریب تر ہو یا نفتر صاحب کے ترجمے کو مطابق اللہ کے قریب تر ہو یعنی قربے ما نبی اور یہاں قربے ما نبی بھی اور قربے جسمانی بھی نبی کے ساتھ دونوں کا قرب ہے قربے جسمانی بھی ہے قربے ما نبی اللہ سے قربے ما نبی ہے ایک خاتون کو تلاش کریں جو نبی کے قریب تر ہو اس نقطے پر اور اس بات پر دلیل خود اسی آیت کے اندر ہے کیسے؟ جس نے ایک حسنہ پا لیا ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے جس نے ایک حسنہ پا لیا یہ اسی آیت کا حصہ ہے ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے ایک اور آیت کے اندر سیدہ نے فرمایا یہ کلمہ جو استعمال ہوا یہ لفظ استعمال ہوا اس سے مراد میں ہوں وہ کونسی آیت ہے اللہ ہی کے لئے بہترین نام ہیں اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے بکارو سیدہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا انا کلمت الحسنہ فلایا اس آیت میں جو لفظ حسنہ ہے وہ میں فاطمہ دے رہا ہوں تو ایک آیت کے لئے اگر سیدہ نے فرما دیا کہ یہاں حسنہ سے مراد میں ہوں تو یہاں حسنہ سے مراد فاطمہ دے رہا ہے جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا اس کے حسن یعنی حسنی حسن میں اضافہ ہوگا یعنی اسے تیرا مرد معصومین کی ملایت محبت اور عقیدت مل جائے یعنی جس نے جس نے ایک سیدہ کو راضی کر لیا اسے تیرا مرد معصومین کی محبت نصیب ہوگی وَمَنْ يَقْتَلِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ بِهِ آیت کا ترجمہ مختصر سے تفسیر مکمل ہوئی